بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سندھ کے موسم کی تازت رین سورتیال کے مطابق اس وقت بالائی سندھ کے مختلف علاقوں سمیت سانگڑ اور حالہ میں گہرے بارش برسانے والے بادلوں کی انٹری ہو چکی ہے اور بعد مقامات پر بارش کا سی سلابی جاری ہو چکا ہے اور مزید بادل سوبہ سندھ کے مختلف علاقوں کی طرف رواں دما ہیں آج کے دوران سندھ کے کون کون سے علاقوں میں بارش کے زیادہ امکان ہیں اور کتنی بارشیں ریکارڈ ہونے کی توقع ہے اور سوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے موسم کی کیا سورتیال ہوگی سندھ کے تمام علاقوں کے موسم کی تازت رین ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تازت رین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحان با لمحان با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین میں اکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارز کی تازت رین ریپورٹ کے مطابق موجودہ سسٹم سے سندھ کے مختلف علاقوں میں گہرے بارش برسانے والے بادل داخل ہونے کے ساتھ ساتھ بارش کا سسلا بھی وقفے وقفے سے جاری ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ آج چند گھنٹے بعد بارش کے نئے سسٹم میں شدہ تانے کا امکان ہے اور ناظرین چند ٹائم تک سندھ کے علاقے ہیدر آباد میر پرخاس نواب شاہ ٹنڈو آدم سانگڑ بدین سجاول ٹھٹھا اور اس سے ملاحقہ علاقوں میں کہیں ہلکی سے درمیانی اور بعض علاقوں میں گرچ امک کے ساتھ تیز بارش اور یولہ باری کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں بات کریں اگر صبح سندھ کے بڑے شہر کراچی کے موسم کی تو ناظرین کراچی کے بھی زیادہ لاکوں میں تیز ہواوں کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں ہلکی سے درمیانی بارش کے اچھے فیصد امکان موجود ہیں 21 مارچ لے کر 23 مارچ تک ایک اور بارش برسانے والا سسٹم سندھ کے علاقوں میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے کراچی سمیس صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید گرچ چمک کے ساتھ اچھی بارشوں کی توقع ہے اس دوران تیز ہوایں بھی چلیں گی اور گرچ چمک بھی تیز ہوگی اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں مزید سندھ کے موسم کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو